تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں ان پیروں کو کہ تم سارے ابھی کٹے ہو جاؤ داتا صاحب کے ہم پرلا تو تم نہیں ہو داتا صاحب کی کشف المحجوب اس کے سارے نسخ تہران کا دیکھ لو ایران کی نسخے یہ پاکستان کی افغانستان کی نسخے یہ ہر نسخے میں موجود ہے اسمت شرط نبو و تست آج مجھ سے رجوع کرواؤگے تو آلہ حضرت سے کیسے کرواؤگے جب انہوں نے فتح وارزیوں میں لکھا ترجمہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا سات اجتیادی بھی نہیں لکھا ہوا حالانکہ مراد اجتیادی ہے غلط قرار دے کے اس بات کو مجھ سے رجوع کرواؤگے تو دنیا کہے گی یہ تو زندہ تھا اسے تو کروا لیا تو وہ ہزاروں جو تمہارے قبروں میں ہیں یا تو انہوں کا رجوع ثابت کرو یا پھر انہیں بھی مستاق کہو سید ہیں ہم عرب سے آئے ہیں تو ہم اس لیے ان کو پکڑ کے داتا صاحب کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس واسطے ہم ارس پر یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ داتا کے باغیوں کو داتا کے سٹیج پہ نہ بٹھایا جائے کہ اتنا بڑا کفر اسلام کا مسئلہ ہے کہ داتا صاحب جو ہیں معصومیت کو شرط نبوت مانتے ہیں اور یہ غیر نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں بہت سے ہم ہیں سیدہ پاک کے نوکر اور ان کے مشن کے سپاہی انہوں نے ساری عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم یا معصومہ نہیں کہنے دیا نہ بننے دیا یہ طاہر القادری سے لے کر جو اس طرح کی باتیں آگے کر رہے ہیں یہ جو اب ہر طرف یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے ان کے سامنے ہم سیدی گنج بخش کی یہ کشف الماجوب پیش کر رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما بتانی لوگ کشف الماجوب پڑھتے کیوں نہیں اس کا صرف انوان ہی پڑھ لیں یعنی جہاں ادھر سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو داتا صاحب نے ہیڈنگ کیا دیا اور افسوس ترجمہ کرنے والوں پر بھی ہے یہ کتنے ترجمہ دیکھیں بہت کم ہی ہے جو ترجمانی بھی کرے کشف الماجوب ہیں کیا داتا صاحب اسے پڑھ کر تم سچے سچے سید ہو کہ داتا صاحب کے عرص کی سیٹیج پر جو دعوت نمہ چھپا ہوا ہے اس میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو داتا صاحب کے مسلک کے باغی ہیں بغاوت کی دلیل یہ ہے اور یہ اوقاف میں جو موجود ہیں ہمارا حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ داتا صاحب کے معاملات میں کوئی گریکٹر ہو ایڈمنسٹیٹر ہو کوئی خطیب ہو وہ ہو جو داتا کے مسلک کا پابند ہے یعنی اب تو اتنے پیر خطیب وہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں بلانا ہے تو پھر وہ جلا نکوی کو بلا کے تقریر کرا